موسیقی اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں کرتلین حاشمی اور آپ دیکھ رہے پروگرام نیوز نائٹ لاہور کا درجہ حرارت اس ٹائم دن کے اس ٹائم تقریباً 44 دگری سینٹی گریڈ ہے سورج سوا نیزے پر ہے گرمی کی شدت ایسی ہے کہ دو ملٹ باہر نہیں کھڑا ہوئے جا رہا تو ایسی صورت میں ظاہری بات ہے لوگوں کی خواہش ہے اور گھر میں رہنے والی خواتین کی خواہش ہے کہ چلو جناب بسکرم گھر میں کب ایک چھت کا پنکھا تو یہاں پہ چلتا رہا لیکن جناب خیر ہو ہمارے لسکو کی جس نے دو دن سے ایسی کوئی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں کہ جناب ہر کوئی یہاں پر کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار میگا وارڈ بجلی کی اسٹم شہر میں ضرورت ہے جس کے تقریباً تیرہ سو میگا وارڈ بجلی کا اسٹم یہاں پر شاٹ وال ہے جس کا نتیجہ یہاں پر تقریباً پورے شہر میں آٹھ سے دس گھنٹے کی ایلانیا جبکہ غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ اس کے علاوہ ہے اس کا یہاں پہ جناب یہاں پہ اس کا حل نکالا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں عوام کس کے آگے جا کے دعائی دیں عوام کس سے فریاد کریں کیونکہ اتنی گرمی میں جہاں بجلی نہیں ہے تو اس کے ساتھ جناب یہاں پر پانی بھی نہیں ہے آج کے سارے پروگرام میں ہماری عوام کیا سوچتی ہے کیا کہتی ہے دکھائیں گے آپ کو آج کے نیوز سائٹ ہائر کوئی یہاں بل بلا رہا ہے گرمی کیا تو سورج یہاں سوا نیزے پر ہے شدید گرمی آ چہرے لہور میں اس کے پر جناب یہاں پر بجلی نہیں ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں آنٹی کیا حال ہے آنٹی پورے چہرے پر آپ کے لرجی ہوئی ہے کیا بات گرمی ہے اتنی زیادہ بیٹا تو لرجی تو ہونی ہے اتنی گرمی ہے بل اتنے اتنے آ رہے ہیں اب بل کتنا ہے ابھی آپ کا دس ہزار دس ہزار بل آئے ہیں تو آپ بتائیں ابھی لائٹ ہے آپ کی محلے میں ایک گھنٹ اب نہیں آئی چلی گی لائٹ پھر میں کچھلو تھوڑا سا سوتا لیا ہوں جا کے میں شہر لائٹ آجائی وہ آتی نہیں لائٹ آنٹی اب بتائیں نا اب کرنا کیا ہے پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے جو پچھلی حکومت تھی وہاں شاید بجلی کے اتنا ایشو نہیں تالے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں نے سیتنے لگائے ہیں غریب لوگ کیا کریں وہ جو میلوک لگائے ہیں وہ ٹھنڈی ہوئے لیتے ہیں جو ہم غریب لوگ ہیں وہ مرے تو بیل بھی لمبے لمبے دے رہے ہیں ہاں لیکن نہیں مزا نہیں آرہا بھئے غیر بجلی کے مگا کیسے آنے بہتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اسلام علیکم جی آپ اسی محلے میں رہتے ہیں جی 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 کیا صورتحال ہے یہاں پر بجلی کی ہمارے ملے میں یہ ہے ایک گھنڈا پتی جاتی ہے ایک آتی ہے ہاں پانی مسئلہ پڑا ہوئے جب پانی آتا ہے تو بجلی چلی جاتی ہے تو کیا کریں انسان کریب آدمی کے درجائے لیکن میں دیکھ لیوں کہ دو دن سے تھوڑا بجلی کا مسئلہ تھوڑا زیادہ ہوئے بیٹا بلائے کیا ہے بجلی کا کونسا مسئلہ حال نہیں ہو سکتا ہے جب انسان سوچتا خوش ہوتا کچھ ہے کیا سوچا کیا کچھ ہوگی گھرہ لے پرشان ہے پہلی بات یہ ہے یو بی ایس پی لگا ہے اس کا یو بی ایس پی نہیں کام دے رہا ہے لائٹ آئے کی تو یو پی ایس چارج ہوگا نا رہی بل بہت زیادہ بیج رہے ہیں ایک آدمی نوکری کرتا ہے دوسرے آدمی بل پیر کرے منگائی نے لکھ توڑ دی گیا ہے بجلی نے اتصال پرشان کیا ہمیں سب کو بارے ملک ہے بارے دکاندر بھی ایسے ہو رہے ہیں تو اس لیے قومت کو چاہیے ہمارے ساتھ تعمل کریں پابلک کے ساتھ ہمیں کوشحالی چاہیے اور خوشحالی تو بھائی پھر میں خاضر بجلی سے ہی آتی ہے اسلام لیکم آپ کو آنکے رہنے والے ہاں ایتر کی رہنے والے ہاں ایتر کی رہنے والے ہاں کیا ہے سر بجلی کے بغیر کیا زندگی چل رہی ہے بہت تانگ کا رہی بجلی بہت پریشان کا رہی ہے اوپر سے گرمی تھی نہیں ہے جو بچے بڑے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے چانہ ہوگی گر میں یو پی ایس وغیرہ تو نہیں ہوگا کچھ نہیں ہے مجھولی کرتے ہم رکھتے ہیں بہت پریشان ہے آج تو ایسے اتنی شدید گرمی ہے کہ میں بتا دی سکتی ہوں مطلب ابھی اسے سورج اتنا چپ رہے کہ سر میں در شروع ہو گئی ہے یہ ظاہری بات ہے گھر چھوٹے 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 چھوٹا گلی مولا ہے وہ بڑھے تو گھروں کے اندر ہوا بھی نہیں آتی پانی ہا رہا گھر میں پانی بھی کھوٹے پانی بھی آتا ہے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھے جدا مزیریاں گف سکو کرتے ہیں وہاں جرے چلتے ہیں زاری بات ہے چھوٹا سا موحلہ چھوٹی سی دوکان بھی ہے یہاں پر اور زاری بات ہے دوکان داروں کے پاس یہاں پر بجلی نہیں ہے اسلام علیکم لایٹ نہیں آرہی اسلام علیکم کتے بجے گی تھی لائٹ ابھی گئی تھی سوہ تین بجے سوہ تین کہتی تب سوہ جا رہی ہے سوہ جا رہی ہے تو اب بتائی کیا صورتحالے کتنی لائٹ جا رہی ہے گزارہ کیسے ہو رہے ہیں اور آپ کا تو کامی ہے تندور کا اور گرمی بس کر رہے ہیں گزارہ بس ایسے یہ کر رہے ہیں لیکن وہ لائٹ تو چھے گھنٹے روڈ ٹائمنگ ہے اس کی جا رہی ہے ریگلار روزونا رات کو پہلے گھنٹے تو روڈ شیڈنگ ہو رہی ہے غیر اعلانیہ روڈ شیڈنگ کتنی دیر ہو رہی میں تو ٹی وی پر بیسے انہوں نے علام تو نہیں کیا لیکن ہم نے اپنے دیزن میں سوچا یہ چھے گھنٹے روزانا جاتی ہے کبھی ٹائم ٹیبل کوئی نہیں ہے سہی اتنی گرمی میں گزارہ کیسے کر رہے ہیں بہت سالہ کی شان ہے بہت سالہ احمد میں خاصے کوئی چوالیس پنتالیس آج ٹیمپریچر ہے لاہور کا اپسے شدید گرمی بجری نہیں ہاں کیا حال ہے اللہ کا شکر ٹھیک تھا لائٹ کا سنائے میں نے تو پورے لاہور سے یہ پوچھ رہی ہوں آج کہ بتائیں بجری کا کیا کرنا ہے لائٹ نہیں آرہی لائٹ تو آئی نہیں رہی بلکل بلکل بہت ننگے ہو گیا لائٹ آئی نہیں رہی بلکل پورے لاہور میں نہیں آرہی ہاں لوڈ شیڈنگ انتہا ہو رہی ہے انتہا ہو گئی لوڈ شیڈنگ میں 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 نے دیکھا تھا یہ پچھلے دور میں تھوڑا سا کنٹرول تھی لوڈ شیڈنگ پر ابھی بھی اس نئی سیاسی حکومت دک آتا ہے کہ یکم مہی سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو گئے اور ہم نے دیکھا بھی ایسا نہیں ہوا پھر ابھی اگدم کیا ہو گئے کہ اتنی زیادہ لائٹ جانا شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوں گئی ہے لائٹ آئی نہیں رہی بلکل گزارہ کیسے کر رہے ہیں گزارہ یہ ہی ہے بس دھوڑا بہت ہو رہا ہے گزارہ ہاں آپ کے علاقے کا شیڈیول کے لائٹ جانے کا بلکل بہت شارہ کوئی ٹائم ہے لائٹ جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں اور جن سے کب میں رہتی ہوں وہاں پر جراب تین گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ اس قطر مشکل ہے کہ میں بتا رہی سے دن کے ٹائم پہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے کہ لائٹ نہیں ہے دن کے ٹائم پہ گھنٹا گزر جاتا ہے لیکن رات گزارنا اس قطر مشکل ہو گیا ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکت اسلام علیکم آپ کہاں کے رہنے والے ہیں شادرہ کے شادرہ کے رہنے والے ہیں شادرہ میں کیا صورتحال ہے بجلی کی جاتی ہے رات کو اتنی دن میں لائٹ جاتی ہے کہ بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں ایسی تو لگے نہیں ہمارے کروں میں کولر ہوگا نہ کولر بھی نہیں ہے نا یوپی آز ہے نا جنیڈر ہے لائٹ کے پکے گھر میں گھر میں بیٹھے میں گزارا بڑا مشکل نہیں ہوگا بہت مشکل ہوتا ہے گزارا ایک وقت ایسا تھا کہ خان صاحب وہ بل سارتے تھے ہاں کنٹینر پر کھڑے ہو گئے اب کہاں گئے ہیں اب تو خان صاحب نہیں اب تو نہیں حکومت ہے اب تو نہیں حکومت کتنی دیر ہوگی ایک مہینہ ہو گیا ابھی انہیں دو مہینے اور چاہیے سیٹل ہونے میں خان صاحب کے دور پر تو لائٹ نہیں جا رہی تھی اس وقت جاتی تھی کم جاتی تھی اب وقت جارا اور آپ بھی ثوڑی سی ہوا چل رہی ہے اپر ایسیلوں کے پیڑے پڑھ رہے نا چاہیے کہاں پہ رہتے ہیں ہم یادری رہتے ہیں اسی علاقے میں رہتے ہیں کیا بجلی کے بغیر کوئی زندگی کے کوئی کہانی سنائے کیسے صبح ہو رہی ہے توپیر کیسے ہو رہی ہے شام میں کیا کر رہے ہیں کیسے گرمی مر رہے ہیں اور کیا کریے پکے آئے ہیں دوسرے مارے موٹے پکے وہ نہ وہاں سے بھی نہیں سانو میرے جا کیا کریے پتی نہیں کام کام کر رہی ہے پتی جانے کا ٹائم کی ہے اندہ کوئی ٹائم نہیں کبھی کس ٹائم کبھی دو دو کہنے نہیں آتی پتی جاندی ہے دنال پانی بھی چلے جاندے ہیں پانی بھی چلے جاندے ہیں پانی کام آتا ہے کبھی آتا ہے کبھی پانی کی کہنا کی جاندے تسی حکومت نو یہ کوئی اچھا کام کار رہے ہیں باتی میں جائے چلو کسے کوئی غریب آدمی پکے ہے کہ چلو کو مارا موڑا لے گے بیٹھا ہے بیٹھا ہے کوئی زندگی ہے یو پی ایس ہے گھر پہ نہیں ہمارے پا نہیں ہے کولر ہے گھر پہ بیٹھا ہے کوئلر بھی نہیں ہے پکے آئی پکے ہیں پانی ہے کونسی کھنڈی ہے پھینک رہے پانی بھی قرم بڑی تاب رہے ہیں ہاں گر بھی میں آجا اور یہ چھوٹے چھوٹے گھر ہے ہاں چھوٹا ہے ہاں مارا دیکھیں گزارہ مشکل ہو رہا ہے گزارہ مشکل ہو رہا ہے آئیں آئیں آگے بڑھتے آگے بڑھتے زیادہ مزید یا گفتکو کرتے ہیں آنٹی نے یہاں پر صدح بی لے لیا آنٹی صدح لے لئے گھر جا رہی ہے اس طرف سا چلتے ہیں یہاں پر جو پھلوں کا جو ٹھیلہ لگا ہے آئیں یہاں پر آتا آج سالکوم انکل کیا آل ہے کیا آل ہے چاچے لائٹ آ رہی ہے چاچے لائٹ آ رہی ہے لائٹ آ رہی لائٹ نہیں آ گی بیرا گھر کارچہ مرا رہا ہے پتیاں دیاندیاں نہیں پیا نہ پانی نہ پتی نہ گیس مار گی دنیا امران خان تو اب چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں تو لوگ میرا گھرکتے کار گیا نا ہاں جی انہیں نے تو اعلان کیا تھا یکم مئی سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی لیکن وہ پیچھے ہے کام آئے گی تو بھیل ہے جیلا کام خراب ہویا ہے صحیح کی تو ہوئے گا اچھا ایدی ویہا ہے بہنی کچھا رہا کیسے کر رہے بغیرہ گرمی چھاڑنے میں آئے دے لو بیل کتنا ہے آپ کو بجلی کا بلیا بیل آگیا کٹھانہ سو رو پہ آیا اٹھانہ سو رو پہ آیا آپ بتائیں نا آپ کو آپ اسی لکھے کے رہنے والے آپ کی طرف کیا لائٹ کا شیڈیول کیا جانے کا بیل آرہا ہے بیل تو آئیں گے زیاری بات ہے بیل آ رہا ہے نا باس ہے امران ہاں آپ کہنے دا ہے بیل دےو نا بیل دےو نا پاڑ دےو مران ہاں کیا اسی بیل آئے گا پاڑ دینا بیل نہ دینا بیل نہ دینا بیل نہ دیئے اگلی میٹر لا کے لائے دینا کی کریئے اسی اے ہو دا جیلا بی بی جی آزینا انہوں لوگی کٹنا پہ آگا سان چاہلے 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 مران خان کے دور میں تو لائٹ نہیں جا رہی تھی جاری تھی لائے جاری تھی جا کر رہے آگے سانس بڑھتے ہیں چوٹا سانس آجا محلہ ہے آنٹی کیا حال ہے آنٹی کریلے کاٹ رہی ہے لوگوں کے لئے 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 کریلے بھی نہیں چھلتے ہیں نہیں میرے سے چھلاتے ہیں میرے سے چھلاتے ہیں اچھا آپ چھلواتے ہیں اچھا کرے لے چھلتے ہوں گی آپ میرے کام کرنے والا کونی میرے میرے میاں نہیں نا ہے گا بیوہ ہوں یہ کام کرتے سبی میں پچیس سال ہو گئی ہوں پچیس سالوں سے جا رہے رہے گی آنٹی لوڈ چیٹیں کی کس رتحال کا پتا ہے دیکھو بیٹا کرمیت ہے لوڈ چیٹیں کیا کریں کیا کریں گے ہم لوگ مجبور ہیں بچے کیا کہ سکتے ہیں ہم لوڈ چیٹیں کیا کرتے ہیں ہم لوڈ چیٹیں کیا کرتے ہیں کسی سبیل کچھ کہہ سکتے ہیں ہر کا ہے آپ کا مرہ گا رہا ہوں درشاہ تھوڑا سا دور ہے پہلے یہاں ہی رہتے تھے اب تھوڑا سا دور ہے تھوڑا سا دور ہو گیا آسلام علیکم لی بات کر رہے ہیں ہم لوڈ چیٹنگ کے اوپر زیادی ساڑھے پانچ ہزار بجلی کی ریکوائیمنٹ ہے تیرہ سو میگا وارٹ کی شورٹ فال چل رہا ہے دیکھیں اب یہ تو معاملات ایسے کہ دیکھیں سنتوں کو بجلی دینی ہے فیکٹروں کو بجلی دینی ہے میڈم لوڈ شیڈنگ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ایک ایک گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس میں تو جو نا کاروبار وہ بلکل تھپ ہو جگا ہے تو اس میں تو کچھ چاہیے حکومت کو جو نہیں آنے والی جو آئیے حکومت اس کو چاہیے کہ کچھ کرنا ہاں کیا کرے اب کچھ نہ کچھ اس کا آلٹینیٹ تو ہونا چاہیے نا کہ اگر گریب آدمی کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے اس کے سسلے میں تو کچھ کرنا چاہیے آلٹینیٹ کیا کر رہے آلٹینیٹ تو یہ ہے نا کہ آلٹینیٹ اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ سولر انرجی پہ جائیں ہم لوگ پنچکی پہ جائیں ہم لوگ ہائیڈرو الیکٹریسٹی پہ جائیں یہ تمام آپشنز تو ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس آپ بھی بجلی ہسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے جناب فرنس سوئل ہے ایلنگی ہے ڈیمز کے بارے میں یہ کوئی سنجیدہ نہیں ہے ہاں ڈیم کے بارے میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے دیکھیں عمران صاحب کی حکومت آئی تھی انہوں نے کہا جی ہم نے فلانا ڈیم شروع کر دیا اب ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے وہ فلانے ڈیم بند سے انہوں نے کیے ہوئے بند کیے ہوئے تھے تو اب ہم نے اوپن کر دی ہوئے ہیں میں بھی ایسا اگر اوپن ہی ہو گئے ہیں تو اس کو رننگ کرنا چاہیے ہیں اب لوڈ شیڈنگ تو ایک ایک گھنڈے کے بعد جا رہی ہے ہر ایک جو بھی تاجر لے لیں کسی کو بھی لے لیں بسیکل میں ساڑھے تین سال سے چار سال سے فارغ ہوں اور میں جاب کی تلاش میں جا رہا ہوں میں بھی کہیں پہ بھی جاتا ہوں تقریباً ہنڈر سے فیفٹین میں نے کیا سو کہتے ہیں سی وی سینڈ کی ہوئی ہے اور جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو کال بے کرتے ہیں میں بھی اس کے پاس کوئی رسپونس نہیں ہوتا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا کاروبار نہیں ہے آپ آور ایج ہیں اب کہنے کا مقصد ہے کہ آور ایج ہے تو بندہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ کہیں ڈیتھ ہو جائے بندے کی یا کیا کریں اس کے آلٹینٹ کیا ہونا چاہیے اسلام علیکم جی میں پورے بولے ملے بجلیٹ آئی نہیں رہی ہے گھنٹہ آتے گھنٹہ جاتی ہے پانی بھی نہیں مل رہا بڑے پریشان ہیں سو سکتے ہیں کام پہ جا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا کام پہ بچے کیسے گزارہ کر رہے ہیں امت فین چل رہا ہے آچہ امت فین وہی چل رہا ہے رات پہ وہی چلتا ہے دن کو وہی چلتا ہے آچہ سبح چھے پہ اٹھتے ہیں کام پہ جاتے ہیں گھرہ تہاں لیڑ گئی ہو جانا کھانا کھانے میں ٹائم نہ نانے میں ٹائم آج ایتی گھرمی میں پنکھا نہ چل رہا سر کے پر کھانا بھی کھانے کے دلی نہیں لیکن بگیا بطی سے کام ہے کوئی کام نہیں بطی سے بات ہے بس امت سے گزارہ جائے کہ یہ ختم کر دیں کو روزگار شروع کریں ایسے کو پلائن ایسے شروع کر رہی تھی اور اس بات کے نہ کرنے میں کوئی پرابلم ہم اس نے بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں امران خان صاحب کے دور میں چاہے ان کا دور مہنگائی کے حوالے سے بہترین ہو گووننس کے حوالے سے چیزیں بہت خراب تھی لیکن ایک جو اچھی بات تعریف جو کرنی چاہیے کہ ان کے دور میں کاملس کا لوڈ شیڈنگ بڑی کنٹرول تھی ہاں کنٹرول تھی لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کولے کے منصوبے تیار کریں گے اتنے میں یونٹ پڑے گا یہ ہو جائے گا ہماری بجلی تیس سال تک چلے گی لیکن وہ بھی کام انہوں نے شروع نہیں کیا کام دو وہ بھی آپ کو بھی لگتا ہے کہ امران خان صاحب بجلی کے حوالے سے کوئی نئے منصوبوں کے اوپر کام نہیں نئے منصوبہ لگائے انہوں نے شروع کیا کرنا بس ہے منصوبہ لگائے انہیں تو شروع کیا ہوتے بریک لینی ہے میرے یہاں پر بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں میں ساتھ لے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز سائٹ اور ابھی میں اچھرا کے علاقے میں موجود ہوں یہ خوشی محمد سٹریٹ ہے اور اس جگہ پہ گزشتہ ایک ہفتے سے اس علاقے کا ٹرانس فارمر جو ہے وہ خراب ہے اور لیسکو نے اس کا یہاں پر یہ نکال ہے کہ لیسکو نے اس جگہ کو جو ہے اس علاقے کو وہ یہاں پر ڈائریکٹ بجری دے دی ہے اور اس ڈائریکٹ بجری کی وجہ سے یہاں پر علاقہ مکینوں کی متعدد جو بجری سے چلنے والی جو اشیاء ہیں وہ یہاں پر خراب ہو گئی یہ ذرا لوگوں سے بات کرتے ہیں علاقہ مکینوں سے ذرا یہاں بات کرتے ہیں سو جانتے ہیں کیا صورتحال اسلام علیکم اسلام کیا صورتحال بجری کے بغیر لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی ہے اوپر سے آپ کا ٹرانس فارمر خراب ہویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یونین کونسل ایٹی سکس چیرمین بھی ہوں ٹھیک ہے یہ جو لوگوں کی پرابلم ہے یہ جو لوگ آپ سے میرے آنے سے پہلے جو بول رہے تھے یہ کم بول رہے تھے ان کو تکلیف سے زیادہ ہے یہ جو معاملات واپٹہ والے ہیں واپٹہ والے بنے ہوئے ہیں کسی کی بات نہ سننا نہ کسی کی تکلیف کو سمجھنا دفتروں میں ایسی کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے معاملات کو لے کے چائے پی رہے ہیں بیٹھ کے یہ لوگ جاتے ہیں ان سے کوئی تعاون نہیں کرتے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب کٹھے ہوگے کل وزیر اللہ وزیر اللہ جا رہے ہیں سب یہ سارا اتجاج ادھر بھی ہوگا ان کے ساتھ بھی بات ہوگی کہ اچھرے والے جو لوگ ہیں کیا وہ بیلی کا بیل نہیں دیتے اگر بیلی کا بیل دیتے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ ہونا تو ایک چلو سسٹم ہے نا بیلی کم ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے کتنے دنوں سے یہ ٹرانس فارمن جلا ہوا ہے یہ اس کو نیا لگانے میں کیا حرج کیا ہے ان کے پاس ٹرالی ہوتی ہے ٹرالی کے اوپر امن جنسی ایک ٹرانس فارمن ہوتا ہے وہ کیوں نہیں یہاں لگا سکتے اگر آج انہوں نے راتی کا ٹرانس فارمن چینج کر کے ٹرالی نہ ایدر کھڑی کی تو صبح انشاءاللہ سارے لوگ یہ کٹھے ہو کے وزیراعلا آہوس پہ جائیں گے ادھر اتجاج بھی کریں گے اور ان سے ہم ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں ہم یہاں امزازے کہ فوری طور بار اچھرے کی طرف توجہ دیں پرابلم کیا ہے آپ بتائیں گا کہ پرابلم کیا ہے یہاں پر ٹرانس فارمن تبدیل کرنے میں ایشو کیا ہے اوپر سے گرمی اتنی زیادہ ہے لوڈ شیٹنگ کی ویسے بتائیں کیا اثر ہوتے حالے پہلے جی بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے یہ میں بتانا جاتا ہوں اپنے علاقے کی طرف سے کہ یہ جو وابڈا کے لوگ ہیں سب سے بڑی ان کی نا اہلی ہے نہ تو یہ ادارے کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے دیکھیں ایک گلی کے اندر اگزیمپل سو میٹر لگے ہوئے ہیں ہماری یہ تین گلی ہیں تین سو میٹر لگے ہوئے ہیں تیس ہزار روپے پر منت ہم ان کو لین اینڈ پے کر رہے ہیں پر منت پے کر رہے ہیں اور ہماری یہاں تاروں کا جنجال پورا ہے اس طرح سے ہیں کہ جیسے ہم جنگلی لوگ ہیں ہم انسان نہیں ہیں کیکہ خدارہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان اداروں کو ان اداروں کو فوکس کریں ان کے اندر جتنے کرپ لوگ ہیں نہ اہل لوگ ہیں ان کو عدیوں سے خارج کیا جائیں ان کو ڈیسپس کیا جائیں مراج صاحب یہ دکھانا کہ یہ جو ساری جو یہ تو کچھیں یہ دکھیں اس نکر پہ اس نکر پہ اگلی نکروں پہ میں آپ کی جو سارے اس کو نہ لوں گا سب سے بڑا ہمارا اہل محلہ کا پرابلم یہ ہے اور ریکویسٹ یہ ہے ہم بار بار آج بھی ایس ڈیو صاحب کے نام اپلیکیشن دیکھے ہیں اہل اے ملا کہ یہ جو کمرشل بیلڈنگیں ہیں ان کا جو ٹرانس فارمر پرائیویٹ ہیں وہ جب جل جاتے ہیں تو اہل علاقہ کے ٹرانس فارمر پر اس کو ٹرانس فر کر دیا جاتا ہے جس کی تو ہمیں بجلی نہیں ملتی ہے وہ جو پرائیویٹ ہیں ان کو پرائیویٹ ان کے ٹرانس فارمر نہیں ہے تو یہاں سے ان کو بجلی محسر نہ کریں روڈ شیڈنگ کی کیا اس روٹ ہے حالیویسے روڈ شیڈنگ جا رہی ہے دو دو تین تین گھنٹے لائٹ جا رہی ہے ایک گھنٹ آتی ہے دو گھنٹے جاتی ہے ابھی لائٹ چلی گی میرے خال سے ابھی بیٹر کیا لائٹ آ رہی ہے ایک گھنٹہ لائٹ آ رہی ہے ایک گھنٹہ جا رہی ہے اور یہ کورنے پر جو کچھ بشیر پلاز ہے اس کا اپنا جو ٹرانس وارمر ہے وہ بالکل خراب ہے اور مددوں سے خراب ہے اس کا سارا لوڈ ہمارے ٹرانس وارمر پر ڈالا ہوئے ہیں جس کے وجہ سے ہم ہر مہینے یا پندہ دن بعد ایسے ہی ہم خجل گراب ہوتے ہیں ہماری کونی سنتا اگر آپ بھی ہم آئینہ نہ سنیں گئی تو پھر جو ہم کریں گے اس کی ذمہ دار وابدہ اور حکومت کتنی جا رہی ہے لیسکو کی طرف سے تو ہر گھنٹے کے بعد لائٹ جا رہی ہے لیکن یہ جو اچھرا کے لاکہ لاکہ مقین ہے ان کے ساتھ دن سے لائٹ رہی ہے بچے بھی سکول نہیں جا رہے ماں باپ جو ہے وہ کھانا وغیرہ پکانے سے مجبور ہے اور جو والدہ والد صاحب ہیں بچوں کے وہ اپنے کام پہ نہیں جا رہے پانی کی کیا سورت ہے علاقے میں جب بجلی نہیں ہوگی تو پانی بھی یہ نہیں آئے گا پانی تو بغیر موٹر کے حدہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا جیسے گورنمنٹ نے وزیراعظم نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے لوگوں کے لئے روٹی مہیا کروں گا انہوں نے پوری عوام کا کپڑے بھی اتروا دنے کہ گرمی کے ویسے جب یہ گرمی ہوگی تو کپڑوں کے باہر ہی ہوگے لوگ یہ دیکھیں یہ وہ دخواست ہے ایس ڈیو کے نام لکھی ہم نے اور انہوں نے یہ وصول نہیں کی کیوں وصول کیوں کیونکہ ایس ڈیو صاحب موجود ہی نہیں تھے گیارہ میں تک ہم نے ویڈ کیا ان کا لیکن وہ وہاں پر نہیں تھے یہ صبح جاتے ہیں تو وہ کہتے تھے یہ شام والے کریں گے انیس مال دو آزار بائیس کی یہ درخواست جی صبح جاتے ہیں تو شام والوں پر کہتے تھے یہ کریں گے شام والوں جاتے ہیں تو وہ کہتے صبح والے کریں گے کر کوئی بھی نہیں جا وہ چاہتے ہیں ہمیں پیسے دیں تو بھی ہم آپ کا کام کریں ایسی انہوں نے کام نہیں کریں یہ اہل امالا کے سارے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بتائیں یہ ٹرانس فارمر کی تو ایشیو ہے گزر زائری بات اگر ایک ہفتے سے کاریا ٹرانس فارمر خراب ہے تو اس کو یہاں پر ریپلیس کرنا چاہئے تو ابھی بجلی آپ لوگوں کو کیسے دے رہیں گے لوگ یہاں پر یہ ڈریکٹ بجلی لگائی ہوئے جنہوں نے پاکستانی چونگ سے اور جدوں سے والٹی جا رہے کبھی بھی 145 کبھی 245 لو والٹیج مثلا آپ ٹرانس فارمر یہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اہلیں ہوں لگی کتنی کھیتے جل چکی ہیں یہ سارے پیسے ایسیو صاحب دیں گے یا حمدہ چباز ریب دے گا یا شباز ریب دے گا یہ تو آپ نے ریسائٹ کرنا رہے کہ پیسے جو کون بڑھے گا تو آگے ابھی نظر کچھ نہیں آرہا کیونکہ دفتر پر بندہ ہی نہیں آیا افسران ہی مجود نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا اب یہ بتا جلیں ایک ٹرانس فارمر کو تو ایسیو ہے اوورال یہ لوڈ شیڈنگ کا یہاں پر کتنا بھی ایسیو چل رہے یہ آپ کے سامنے ابھی ابھی آپ کے سامنے کیا ہو گیا آپ کے گھڑے گھڑے چلی گئی ہے اور ایک لینے بغیر پیسوں میں ٹھیک ہونا نہیں بغیر پیسے کل ہی میں نے جناب یہاں شہو کی حضرت جس میں مجھے لوگوں نے کہتے ہیں جناب جب تک پیسہ نہ ہو تعلقات نہ ہو رشوت نہ ہو تو کوئی بھی سرکاری محکمہ یہاں پر کام کرنے کے لئے تیار نہیں اور یہ آج ایک مرتبہ پھر یہاں پر دوبارہ اس کی جیتی جاگتی یہاں پر مثال ہے آپ بتائیں بغیر پیجلی کے گھر پہ گزارہ کیسے ہو رہے بچے کیا کر رہے ہیں گھر کی خواتین کیا کر رہی ہیں کھانا بغیرہ کیسے بنا رہی ہیں دراصل یہ ہے لیڈ نہیں ہوگی نہانا نہیں ہے کپریں نہیں دونے تو پھر ایسی معاملت سارے بڑے عجیب سے معاملت ہے نہا کے نہیں جا رہے کام پہ جانا ہے ہم نے اس لیے کھیں جائے نہیں رہے جناب لوڈ شیڑنگ کی صورتحال تو جناب یہاں پر لگتا یوں ہے کہ قابو میں نہیں آ رہی ہے لیکن ہمارے رپورٹر شاہی سپراس اب باعث ساتھ اس بریک کے بعد ہوں گے شاہی سپراس اب کے پاس کیا وجوہات ہے اس لوڈ شیڑنگ کے بارے میں اور ظاہری بات وہ لیسکو کور کرتے ہیں ان سے بھی جانے گے جناب وہ کور کرتے ہیں لیسکو کا پوائنٹ اف یو کیا ہے دکھائیں گے آپ کو بریک کے بعد آئے ساتھ رہے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز سائٹ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں شہر میں جو بجلی کے جو مسئلہ چل رہا ہے لوڈ شیڑنگ کا جو مسئلہ چل رہا ہے شہریوں کی رائے آپ نے یہاں پر جانی ہے لیکن اس سارے معاملے کی آخر اصل وجہ کیا ہے میں اس ساتھ پروگرام میں ہمارے کورسپونڈنٹ شاہی سپراس اب بھی موجود ہے سپراس اب سلام علیکم والیکم السلام سپراس اب تیرہ سو میگا وارٹ کا جو ہے بھی ہم سامنا کر رہے ہیں اور بیچ میں یہ صورتحال کافی بہتر ہوئی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ یکم مئی سے جس طریقے سے اس سیاسی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جناب لوڈ شیڑنگ کے اوپر قابو پایا جا کر ہم نے دیکھا کہ یکم مئی سے لے کے اب تک یہ صورتحال کافی بہتر رہی اب پتائے گا ایک گم سے ایسا کیا ہوا ہے کہ گزشتہ روز سے لوڈ شیڑنگ ہو رہی ہے اور بے انتہا لوڈ شیڑنگ ہو رہی ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو آپ نے بات کی کہ یکم مئی کے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا اس کے کوئی تین چار جو دن تھے عید کے اس میں ہمارا کمرشل سیکٹر سارا نکلا انڈسٹر سیکٹر سارا نکلا چودہ سو میگا وارٹ ہماری جو بجلی تھی وہ بچ گئی ہمیں مصدور طب کا سارا چھٹی پہ چلا گیا اس کی وجہ سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اید الفطر جو ہے اس پر لوڈ شیڑنگ نہیں ہوگی وہ نہیں ہوئی جو ڈیمانڈ چار ہزار آٹھ سو میگا وارٹ چل رہی تھی وہ تین ہزار چار سو میگا وارٹ پہ آگی وہ تو اس طرح رہا جو آپ نے بات کی کہ دو دن سے آلات گمبیر ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے ایل این جی پہ بجلی بنانی ہے ہمارے وہ پاور ہاؤسز بند ہیں ایل این جی ہے نہیں مارچ میں جو ہمارے پاس ایل این جی آنی تھی وہ پرائیویٹ کمپنیز نے اس بنیاد پر انکار کر دیا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے سیاسی صورتحال پاکستان کی غیر مستقم ہے اس لیے ہم لوگ جرمانہ دینے کو تیار ہیں ٹین پرسنٹ لیکن وہ جو ایل این جی پیٹرولیوں مستنوات کی قیمتیں ڈالر کے ساتھ لنک ہوئیں وہ بڑھیں اب کیا ہوگا کہ فرنس آئل پر ہم نے بجلی کچھ دن تو بنائی ہے لیکن اس کا ایفیکٹ دیکھئے گا اگلا جو مہینہ آئے گا اس میں جو فیول پرائس ایڈجسمنٹ ہے وہ جو ہم پانچ ساڑھے پانچ روپے تک اس وقت سٹینڈ کر رہی ہے ہو سکتا ہے سات روپے تک چلی جائے ہو سکتا ہے آٹھ روپے تک بھی چلی جائے اگلے مہینے سے جو ہے یہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ پر متوقع ہے دیکھیں بالکل آپ فرنس پہ ہم لوگ بنا رہے ہیں ایل این جی تھوڑی اس سے سستی ہے جب اس کا مکس کرتے ہیں ہم اس کا ایک علیہ دہ تیریف بناتے ہیں تو وہ قیمت ڈاؤن ہو جاتی ہے فیول پرائس کی وہ بڑھتی ہے اب کیا حکومت یہ جاتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کر لیں لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کو بچا لیں لیکن فیول پرائس ایڈجسمنٹ جب بڑھے گی اس کی وجہ سے جو سارفین کو اضافی بل دینا پڑھیں گے وہ ان کے لئے مشکل ہو جائے گی لیکن یہاں پہ صورتحال اس کے بار اکثر کہ سارفین یہ کہتے ہیں ہمیں بجلی دیں ہم بل دیں گے جو درجہ حرارت دیکھیں 44-45 لاہور میں اس وقت ہے ہر دو گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے یہ شیڈیول میں بتا رہا ہوں جو بنایا ہے لیکن نہیں ہے اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے پر ڈیمانڈ سپلائی کا جو گئے پا رہا ہے آئے سو چار ازار نو سو میگا وارڈ تھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں درجہ آرار 44 چل رہے ہیں اس وقت پانچ ازار ایک سو ستر میگا وارڈ ہماری ڈیمانڈ چل رہی ہے اور اس کے بعد جو سپلائی ہے اگر تیرہ سو کا شورٹ فال رہتا ہے تو ہمیں اسی طرح آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا رہے گا یہ شیڈیول رہے گا اس کے بعد کیا ہے نیچنل پاور کنٹرول سینٹر جو لیسکو سمیت تمام ڈسکوز کو دیکھ رہا ہے سپلائی دے رہا وہ دیکھتا ہے کہ فریکوینسی اگر سسٹم کی ڈاؤن ہوتی ہے ڈیمانڈ سپلائی میں گیپ آتا ہے تو وہ سسٹم بچانے کے لیے براہ رات ہمارے گریڈ بند کر دیتا ہے آپ نے دیکھو گا کبھی ساڑھے چار بجے بند ہو جائے گی کبھی ساڑھے پانچ بجے کبھی پونے چھے بجے انشیڈیول طور پر بند ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے مذہب ابھی جو ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا میں خالصے آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے ہیں اور اس کے سار غیر ایلانیا ملائیں پھر دوسری بات ہمارے پاس ڈسٹیبیشن ٹرانس فارمر نہیں کسی علاقے میں ٹرانس فارمر ڈیمیج ہوتا ہے تو آٹھ سے دس گھنٹے ہم اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے اس کی کیا وجہ ہے کہ لیسکو نے خریداری نہیں کی اب ان کے ایڈمنیسٹیٹیو معاملات اگر چیف ایڈمنیسٹیٹر جو سربراہ ہیں اگر ان کی ویکنس ہے وہ ڈال دیں کہ بورڈ آو ڈائریکٹرز سے ہمیں خریداری نہیں کرنے دی تو بھئی یہ آپ کے ذمہ داری ہے آپ سربراہ ہیں لوگوں سے بھی لاب لیتے ہیں آپ نے ان کو سبلائے دینی ہے تو آپ بورڈ آو ڈائریکٹرز پہ ڈال دیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں خریداری کرنے دی تو پھر فائدہ کیا ہوا آپ کو سربراہ بٹھانے کا کیا فائدہ ہوا بہران بھی اب سر اٹھا رہے بلکل اٹھا رہے آپ دیکھیں گے آپ کی سب ڈیمینز کی صدح پر کیا ہو رہا ہے کہ ٹرانس فارمز آ رہے ہیں نیجی ورکشاپس بنی ہوئی ہیں پرائیویٹ مکیننگ آگے ان کو رپیئر کر رہا ہے غیر قانونی طور پر وہ ہی کوپر میٹیریل کو سلور سے ریپلیس کر کے سسٹم میں لگا رہے ہیں وہ لگاتے ہیں اس کے بعد جانے کہ وہ پھر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ایک طرف ایلانیہ غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ دوسری طرف طویل بندش ٹرانس فارمر ڈیمیجنگ کی وجہ سے تو یہ تو برے حالات ہیں اور مجھے جو جون نظر آ رہا ہے میں آپ کے ایک اور بتا جون تک یہ حالات رہیں گے اور جون میں اگر آپ کی جنریشن واپس نہیں آتی اور ایلان جی جو کہہ رہے ہیں کہ جون میں آنی ہے اگر نہیں آتی تو مونسون سٹارٹ ہوگا ڈیمانڈ ہماری اور بڑھے گی سسٹم اس میں کلیپس کرتا ہے کیونکہ ہیومیڈیٹی بہت ہوتی ہے جی ایکزیکٹلی صاحب کے ابھی تو چلے ہم لوگ یہاں پر آٹھ دس گھنٹے کی لوڈ شڑنگ برداشت کر رہے ہیں لیکن جو آنے والے جو مہینے ہیں جون جلائے یہ عوام کے لیے مزید تف ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگ جنریشن اپنی واپس نہیں لے آتے اور پھر اچھا اگر جنریشن آ بھی جاتی ہے تو ہمارا سسٹم نہیں افورڈ کرے گا ہمارے ایک سو تیس سے زائد جو ایلیون کے بھی فیڈرز ہیں چار سو امپیئرز پہ ہم ان کو ابھی چلا رہے ہیں بجلی اگامت بنا کر دے بھی دے تو لاہور الیکٹر سپلائی کمپنی کا سسٹم اس کو افورڈ نہیں کرتا ان کے جو ایلیون کے اپسلیٹ کے نظام کیوں ہے اس کو کا اس کو اپگریٹ کیوں نہیں کیا جاتا کیونکہ میں کراچی سے ہوں تو میں پتا چلی چلوں کہ کے الیکٹرک جو ہے سردیوں میں ہر دفعہ اپنا سسٹم اپگریٹ کرتا ہے مطلب بے شک اگر وہ دس بارہ گھنٹے اگر لائٹ بھی جاتی ہے تو وہ ہمیں تیری بری نہیں لگتی تو یہاں پہ سرجیوں کے اندر یہ سسٹم کو اپگریٹ کیوں نہیں کیا جاتا پتا تو ہے جنب گرمی آنی ہے اتنا بوش نہیں اٹھا سکتا ہے سسٹم تو اس کو اپگریٹ کیوں نہیں کرتے دیکھیں ہوتا ہے اپگریڈیشن کا پلان ہوتا ہے یہ آپ کے یہاں آپ کو بھی موسم سرما میں آپ کو آٹھ گھنٹے بجلی بندش کا شیڈیول ملتا ہوگا آپ کے گھر میں بند ہوتی ہوگی لیکن اپگریڈیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ میرے پیچھے جو کرین کھڑی ہے اس کو پکڑیں اور اس کے بعد درختوں کی کٹائی کر دیں کہ جو ٹہنیاں ٹکرا رہی ہیں برکی لائنوں سے ان کو اتار دیں اور یہ اس کے بعد ختم ہو گیا ٹھیک ہے وہ ٹریپنگ سے بچاتی ہیں اپگریڈیشن کے کیا مسئلہ ہے اگر آپ کا ٹرانس فارمر اوور لوڈی رہے وہاں اضافی کنزیومرز آگئے ہیں کنزیومر تو آپ کے بڑھ رہے ہیں ہر سال لاکھوں کی طرح میں بڑھ رہے ہیں اگر آپ کے 11 کے بھی فیٹرز اس پر کنزیومر اضافی آگئے ہیں وہ اوور لوڈ ہے تو اس کی آپ نے بائی فکریٹ کرنا ہے اس کی تقسیم کرنی ہے تقسیم کرنے کے بعد اس سے کم کرنا ہے ہمارے ہاں کیا راگ ہے پورا سال نا میٹیریل نا ٹرانس فارمر اور ایون جو اپگریڈیشن کے لیے ایک اور انکشاف کروں کیونکہ آپ نے ریپیرنگ کے لیے سسٹم کو جو میٹیریل دیا وہ زنگ علوت دیا مطلب کہیں سے آپ نے اتارا اور وہی آپ نے سب ڈیوینز کو دے دیا کہ آپ یہ سسٹم میں لگائیں بھائی پہلے بوسیدہ سسٹم ہے آپ اس کو زنگ علوت لگا کر مزید اس کو بوسیدہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہوا اور اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں اب شاید صفرہ صاحب عوام کے لیے کوئی خوش خبری ہے کہ شاید کو کمی ویشی ہو لوڈ شیڈنگ میں یا عوام کے لیے سے بری خبر ہی ہے آج کے پروگرام دیکھیں میں تو جون تک جو جون تک کے حالات ہیں ابھی تو میرے کا انڈ ہو رہا ہے جون تک اگر ایلن جی آ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ جنریشن آ جائے گی لیکن آپ کو یہ موسم گرمہ مونسون مجھے لگ رہا ہے جون جولائے اگست اگر آٹھ دس گھنڈے نہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ آٹھ چار سے پانچ گھنڈے لوڈ شیڈنگ کا سامنا لازمی رہے شاید صفیت صاحب آپ کو بہت شکریہ شاید صفیت صاحب نے پتایا اب ہم یہاں پر انہیں انفرمیشن دی کہ جناب کہ اگر اگر چیزیں یہاں پر وقت پر مینج ہو گئیں تو جناب ویلن گوڈ لیکن اگر یہاں پر نام مینج ہو سکتی تو پھر بھی جو ہے یہاں پر عوام کو جون جولائے آگست تین مہینے جو کہ پیک گرمیوں کا یہاں پر موسم ہے یہاں پر تقریباً ان کو چار سے پانچ گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا تو جناب یہاں صورتحال ہے پروگرام کے لئے ہمیں اپنے فیڈبیک ضرور دی جگہ اللہ حافظ